قبیلہ عرب کی ایک لڑکی ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی عشق بھوت دونوں کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگا مختصر یہ کہ دونوں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا لڑکی نے کہا میرے پاس ایک طریز رفتار اونٹنی ہے ہم رات کو ندی پار کر کے دوسرے شہر روانہ ہو جائیں گے لڑکے نے بھی ہان کر کے رضا مندی کا اظہار کیا رات کے پچھلے پہر وقت مکررہ پر دونوں ندی کنارے اکٹھے ہوئے لڑکی بولی میں اونٹنی پر سوار ہوتی ہوں تم اسے پیچھے سے ہانگتے ہانگتے ندی پار کرو پھر اوپر بیٹھ جانا ندی پار کر کے لڑکے نے کہا مگر ایسا کیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں ہانگنے کی کیا ضرورت ہے خود بخود چلتا رہی ہے لڑکی نے کہا اس کا باپ بھی ہمارا پالتو اون تھا اس کی عادت تھی کہ وہ بیچ ندی میں جا کر بیٹھ جاتا پانی دیکھ کر مست ہو جاتا اور ماننے پیٹنے پر بھی دھیٹ بنا رہتا یہ اونٹنی بھی پانی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے عادت ہے اس کی بھی تو اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو پیچھے سے ہانگ دے جانا پھر یہ نہیں بیٹھے گی اور یوں ہمارا وقت بچ جائے گا ہم صبح ہونے سے پہلے شہر سے دور نکل جائیں گے لڑکے نے کشتے لڑکی کے چہرے پر نظر گاڑی رکھی اور پھر تھنڈا لمبا سانس لیا جیسے کوئی پختہ ارادہ کر چکا ہو اور بولا ہم بھاگ کر شادی نہیں کریں گے مقدر ہوا تو نکاح ہو جائے گا نہیں تو جو رب کی رضا تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ لڑکی نے کہا مگر کیوں اچانک کیا ہو گیا تمہیں اس پر لڑکے نے کہا اس اونٹنی کے باپ کی خسلت اس میں منتقل ہو گئی تو کیا میری خسلتیں میری بیٹی میں اور آنے والی نسل میں منتقل نہیں ہوں گی آج میں تمہارے ساتھ بھاگ رہا ہوں کل میری بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی یہ کہہ کر لڑکا واپس پلٹ گیا دنیا مقافات عمل ہے جیسا کرو کے ویسا ہی بھرو گے اگلی سبق آموز کہانے کے لیے چینل کو سبسکر کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ اللہ حافظ کسی اور چینل کو سبسکر کر مزیدنے کے لیے جیسا کسی اور چینل کو سبسکر کریں ہم سبسکر کریں